بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پچیس سال پہلے کی بات ہے کہ انڈیا کی عدالت نے ایک فیصلہ سنایا اور فیصلہ یہ سنایا کہ جانوروں کے ساتھ جو سرکس کے اندر سرکس کی جاتی ہے ان کے ساتھ تماشے کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے ان کو تنگ کیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں بند کر دی جائیں کیونکہ جانوروں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کوئی اچھی بات نہیں جب یہ حکم نامہ جاری ہوا تو سرکس کے لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے تمام شیر پکڑے اور جا کر جنگل میں چھوڑ دیئے جیسے ہی انہوں نے جا کر جنگل میں چھوڑے تو کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ تمام شیروں کو گیدڑوں نے کھا لیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ شیروں کو شکار کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا وہ کٹا کٹایا گوست ان کے سامنے آجاتا تھا وہ کھا لیتے تھے اور ان کو شکار کرنے کا طریقہ بلکل نہیں آتا تھا اسی لیے گیدڑوں نے ان کو شکار کرنا شروع کر دیا کیونکہ جب وہ جنگل میں گئے تو جنگل میں بھوکے رہنے لگے وہ کمزور ہو گئے شکار کرنا تو آتا نہیں تھا کہ کیسے کھاتے کیسے جانوروں کو پکڑتے لیکن ہوا ایسا کہ بھیڑیوں نے مل کر ان سب کا شکار کر لیا ان سب کو کھا لیا تو ناظرین یہی مثال آپ کے بچوں کی ہے اپنے بچوں کو سرکس کے شیر نہ بنائیں بلکہ ان کو کچھ ایسا سکھائیں کہ جب خدا نہ خاص تھا اگر آپ کہیں پہ چلے جاتے ہیں کوئی ایسا کام آ جاتا ہے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے جدہ ہو جاتے ہیں تو اس دور کے اندر خدا نہ خاص تھا اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو اس وقت آپ کے بچے وہی سرکس کے شیروں والا کام نہ کریں کہ کوئی آ کے لا کے دے گا کما کے دے گا تو وہ کھائیں گے برنا وہ بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین اپنے بچوں کو کچھ ایسا سکھا کے جائیں اس طرح بنائیں کہ وہ سرکس کے شیر نہ بنیں بلکہ وہ جنگل کے ببر شیر بن جائیں تاکہ وہ دنیا کے تمام ان لوگوں سے لڑ سکیں جو ان کو کھانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کچھ اس طریقے سے کریں کہ وہ بچپن سے ہی اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں اور ان کے اندر فیصلے کی صلاحیت موجود ہو ان کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ ہر فیصلہ اچھے طریقے سے اور خوب انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ لینے میں مہارت حاصل رکھتے ہیں اگر آپ کے بچے اپنا فیصلہ خود کر سکیں گے اور اگر اپنا کام خود کر سکیں گے اگر ان کو ہنر آتا ہوگا کوئی نہ کوئی کسی کام کا صلیقہ آتا ہوگا تو وہ پھر اس دنیا میں رہنے کے قابل ہیں ورنہ ایک ایسا دن آئے گا کہ جب ان کو بھیڑیے اس دنیا کے بھیڑیے جو انسانی شکل میں موجود ہیں سب کے سب نوچ کے کھا جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہماری اولاد کے ساتھ ہوا کیا تھا اور یہ تو اتنے معصوم ہیں ان کو تو کھانا کھانا بھی نہیں آتا بلکہ کسی سے یہ بھی نہیں پتہ چلتا ان کو کہ ہم نے کھانا لانا کیس طرح ہے ہم نے کمانا کیس طرح ہے کہاں سے لے کے آنا ہے اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ آپ کے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں بلکہ لوگوں کو تقسیم کرنے والے بنیں لوگوں کو بانٹنے والے بنیں